کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سر میری کامیابی کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے جب انلیسٹر شکر آپ کو اچھا لگیا تو آپ نے لہور سمانسٹی کو ہی کیوں جوز کیا کام کرنے کے لیے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پہچن کیا ہے موسیقی امان رہیم پروگرام پروپٹیو اندظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان کاشی فسن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ارت ان اسٹیٹ انڈورپر کے سی ای او عبداللہ ناصر آپ آئیے آپ کیں سے ملاقات کرواتے ہیں عرصہ دراز سے یہ پروپٹیو کے شعبے سے منسلک ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ والیکم السلام الحمدللہ میں ٹھیک سر آپ کو کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو پروپٹیو سیکٹر میں کھیچ کے لے کر آئی سر ایکشل میں کوئی پراپر طریقے سے تو کوئی نہیں کہ چیز جو لے کے مجھے آئی ہے لیکن میں کچھ چیزیں اندر منشن کرنا چاہ رہا ہوں میں ایکشل میں فارش انیورسٹی اسلامبہ سے سی ایس کا گریجوئٹ ہوں تو سی ایس کے جو بھی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لوپ سے تھوڑا سا باہر سوچتے ہیں تو میں نے بھی تھوڑا سا اس چیز کو سٹڈی کیا تو میرے لئے سب سے اس ٹیم بیسٹ آپشن پاکستان میں ریال سٹیٹ ہی لگی تو میں پھر اس سیٹ پہ اس یہ ریال سٹیٹ سیکٹر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے لہور سمارسٹی کو ہی کیوں جوز کیا کام کرنے کے لئے یہ آپ نے بڑا اچھا کوئیچن کیا ہے ایکشل میں دو ہزار بیس میں جب میں ریال سٹیٹ میں آ رہا تھا تو اس ٹیم ڈیر سارے پروجیکٹ سے ڈیفرنٹ جون سے چل رہے تھے مطلب میں اس ٹیم اسلامباد میں تھا اور لہور سمارٹ سٹیٹے جب انناؤنس ہوا ڈیر سارے پروجیکٹ تھے جو ریال سٹیٹ میں چادے تھے لیکن مجھے حبیب رفیلوں کا تھوڑا بہت بیک گراؤن اس ٹیم آئیڈیا تھا کہ یہ چیز کس طریقے کی بناتے ہیں کنسٹرکشن ان کی کنسٹرکشن کا تھوڑا آئیڈیا تھا ڈیویلومنٹ کے ان کا آئیڈیا تھا تو اس ٹیم میں نے ان کی جب لہور سمارٹ سٹیٹی میں آکر لوکیشن دیکھی تو میں نے بس سمیں لے کہ جیسے ہی آیا تھا اس ٹیم پھر سٹارٹ ساتھ ہی کر لیا سٹارٹ اور الحمدللہ اچھا رہا رسپانس رہا ہے سر ابھی جو کرنٹ لہور سمارٹ سٹیٹی اینڈ کیپٹل سمارٹ سٹیٹی کی کیا پسیشن چل رہی ہے سر الحمدللہ بہت اچھی جیسے اوورال اگر دیکھا جائے تو ریال سٹیٹ سیکٹر اس ٹیم اچھا خاصا افیکٹ ہوا ہوئے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ریال سٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں جو ابھی سٹینڈ کیا ہوئے جنہوں نے وہ ایک لہور سمارٹ سٹیٹی ہے اور ایک کیپٹل سمارٹ سٹیٹی ہے سر ارثین سٹیٹ اینڈ وربر کا وزر اور مشن کیا ہے سر الحمدللہ جس طریقے سے ہم لوگ ادھر آکے بیٹھے ہوئے ہیں ایک اچھی لوکیشن کے اوپر اب آگے بھی ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ آفی جنسا ہم لوگ اسلامباد میں اوپن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح بڑے بڑے شہروں میں انشاءاللہ جا کے اور انشاءاللہ ڈیفرنٹ پروجیکس کے اوپر کام کریں گے لیکن ہماری ہمیشہ سے پریارٹی اور ہمیشہ پریارٹی ہماری ایچ آر ایل والے رہیں گے سر اوورس پاکستانی ایک بیک بون کی ہڈی کی حیثت کا کردار دا کرتے ہیں کیا مسیح دیں گے ان کو لاؤر سمارسٹی اور کیپٹل سمارسٹی کے والے سے سر میں تو انہیں یہ کہوں گا کہ انویسٹمنٹ کریں کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو سٹڈی کریں آپ اگر تھوڑا سا بیک پہ جائیں تو آپ دیکھیں جنہوں نے سال پہلے ادھر انویسٹمنٹ کی تھی جو بھی اوورسیز بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ادھر اچھا خاصہ ایک اوورسیز کلائنٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر انویسٹمنٹ کی تو تو الحمدللہ آج وہ تین سو چار سو پرسنٹ ایک اس کے اوپر پروفیٹ گین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو انشاءاللہ آگے فیوچر میں یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں سر آپ کی جو کلائنٹیز کا کیا ٹرسٹ ہے جو ارثین اسٹیٹ اینڈویلپر پہ آپ کے اوپر آتے ہیں یہاں پر آتے ہیں آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ پر پلاٹس لیتے ہیں تو کیا خاص ریزن ہے سر خاص جو انسی مین چیز تو یہ الحمدللہ ہماری ڈاکومنٹیشن بہت پیاری طریقے سے ہم لوگ ڈاکومنٹیشن جس طریقے سے کر رہے ہیں اور الحمدللہ جتنی چیزیں جتنی کمیٹمنٹ کی ہیں وہ ساری کی ساری ڈلیور بھی کی ہیں آپ کی لوکیشن جو لوگ آپ کے آفس میں مسئل کرنا چاہتے ہیں یا آپ سر آپ تک کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں آپ کی جو آفس ہے کون سی لوکیشن پر واقع ہے سر ہمارا آفس تو الحمدللہ دیکھیں اس سے میں کہتا ہوں پیاری آفشن ہمارے پر لیے لوکیشن ویس کوئی بھی نہیں تھی آپ فیز ایٹ سے انٹر ہوتے ہیں ساتھ ہی مین برادوے کے اوپر ہی سبوے کے بلکل ساتھ والا آفس ہمارے سر آپ نے ارث انہی جو آیا آپ نے کیوں نام چوس کیا سر نام کی اگر آپ بات کریں تو نام ڈیفرنٹ آپشنز تھے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایک چیز مطلب میں اس کو اگر ارث ان کو دیکھ رہا تھا کہ اگر ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کے آفسز ہوں اور اچھے طریقے تھے جس طریقے سے الحمدللہ بھی ریسپانس مل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے دو سال تک میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو ارث ان سے علاوہ کوئی اور نام بیسٹ لگتی نہیں ہے سر ارث ان اسٹیٹ اور لوگ پر کی سکس اف کی کیا جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں الحمدللہ تو میں تو یہ کہتا ہوں ہماری جنس کی بھی ہماری یہ لوگ ہیں جس طریقے سے پروپر آ رہے ہیں اور الحمدللہ جس طریقے سے ہم لوگ ان کے ساتھ چاہر رہے ہیں یہ ہماری الحمدللہ اچھی سکسس کریں سر کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سر میری کامیابی کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے اور میں چیزیں ایک سر ڈسکس کرتا ہوں اپنے بھائی سے کرتا ہوں جو چیز بھی میں سٹارٹ کرنا چاہ رہتا ہوں اور تھوڑا بہت خود انیلسیز کرتا ہوں اس چیز کا بس اتنا زیادہ میں اور چیزوں کو ریڈ نہیں کرتا میں ایک انیلسیز آپ خود کر کے اور ایک بھائی سے ڈسکس کر کے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی اور آپشن نہیں ہے میں یہ کر کے سٹارٹ ہو جاتا ہوں سر جو پرپٹی میں کوئی سکیم آ جاتا ہے لوگ اپنی جمعہ پونجی گواہ بیٹھتے ہیں تو کونسی ایسے چند اہم پوئنٹ ہوتے ہیں جن کو منددر رکھنا چاہیے پرپٹی خریدتے وقت سر پرپٹی خریدتے وقت آپ یہ مین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکومنٹیشن جو انسی ہے لوگ اکثر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس وہ بعد میں لے لیں گے اس طریقے سے لے لیں گے آپ جب ڈیل کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ پروپر طریقے سے ایگریمنٹ کریں آپ ان سے پروپر جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں آپ انہیں بتائیں کہ ہم لوگ کو یہ چیز ریکوائیڈ ہے تھوڑا سا سٹیڈی آپ لوگ بھی کرنا چاہیے ہیں جو بندے جن کے ساتھ سکیم اگر آپ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا سٹیڈی اگر چیز کر کے انٹری مارے ہیں تو میرے خیال سے وہ کوئی زیرو پرسنٹ چانس ہے ان کے سکیم کل فیل تھانکی وریمات سر فور یور ویلیوبر ٹائم ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمدر ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا جی تو ناظرین یہ تھے ارث ان سٹیٹ انڈ ڈویلپر کے سی او عبداللہ ناصر انہوں نے لہور سمارسٹی اور کیپٹل سمارسٹی کے والے سے بڑا چاہ میسیج دیا اگر آپ لہور سمارسٹی یا کیپٹل سمارسٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ضرور عابطہ کریں ان کی پرفیشنل ٹیم آپ ٹونٹی فور سیون آپ کی سروس کے لئے حضر خدمت ہے اسے کے ساتھ اپنے ہوسٹ کاشن کو اجاز دیجئے ملتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گز کے ساتھ اللہ حافظ